نمسکار جائے ہند ورد واترم ساتھیوں کیسے ہوں آسا کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آپ سب کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی تو ساتھیوں ہم باتے را جوستہ کے انترکت کچھ میٹھپون جانگری لے رہے تھے اور آسا کرتا ہوں ساتھیوں یہ جانگری آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی اور اگر آپ کسی بھی اگزام کی جائری کر رہے ہیں تو ساتھیوں ان توپک کو جو بھی میں آپ کو یہاں پر ٹوپک بتا رہا ہوں ان کو اچھے سے کور کیجئے اور ان کا پیڈیا پر اپٹ کرنے کے لئے آپ ہماری کلیگرام چینل کو جوئن کر دیجئے آر ہم جو جانگری لینے والے ساتھیوں سب سے پہلے باتے را جوستہ میں سویدان میں سنسودن کس پرکار کیا جا سکتا ہے سویدانی کے وکاس کس پرکار سے ہوا ہے باتے سویدان کا وہ جانگری ہم نے اس سے پہلے لیے ساتھیوں نیائے پالکا مہارکتا سنکی کا لپالکا اور ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھیں گے مون ادھکار رانچی بھی نیتی بندے سکتہ اور آپا اپر بندیا ہے آپا اپر کال کے دوران کون کون سے ایسے آدم شہد ہے جس کے دوران آپا اپر کال لگایا جاتا ہے یہ جانکری سے پہلے ہم لے چکے ہیں ساتھیوں آسا کرتا ہوں یہ جانکری آپ کے لئے فائدی من ضرور شابط ہوگی اگر آپ کسی بھی ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ساتھیوں ہم یہاں پر سمجھ دیتے ہیں یہاں پر دو سبز آپ کو دیکھنے کیلئے مل جائیں گے ایک تو کونسٹیٹیوچن ہے اور دوسرا ہے پولیٹی سویدان اور دوسرا ہے راج بیوستہ تو سویدان کا مطلب کیا ساتھوں ایک ایسے نیم جہاں پر لکھے ہوئے ہو اور ان نیموں کا ایک سندرہ ہو یعنی ایسا نہیں ہو کہ ایک نیم بنایا اور یہاں پر لکھ کے چھوڑ دیا اور دوسرا کہیں اور لکھ کے چھوڑ دیا اور لگ لگ زبے پر ایسا بلکل نہ ہو ایک ویوستی طریقے سے ساتھوں جو نیموں کا سنگرہ ہے اس نیموں کو ہی ہم کیا کہتے ہیں سویدان کہتے ہیں لیکن ساتھوں اس نیم کے انصار کیا ہونا چاہیے کسی بھی دیس یا پھر راج جو ہے اس پر شاشن کیا جانا چاہیے تب ہی ساتھوں وہ سویدان کہلاتا ہے تو یہ لکھت سویدان سے سمجھ کچھ محتمال جانا کرئے تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا ساتھوں سویدان کیا ہے ایک نیموں کا سنگرہ ہے جہاں پر بہت سارے نیم لکھے گئے ہیں اور ان نیموں کو پورے دیس پر جو ساسنگ ویوستہ چلائی جاتی ہے وہ انہی نیموں کے آدار پر چلتی ہے تو اب ساتھوں آپ کے دماغ میں ایک ویوشن آرہا چاہیے یہ جو سویدان ہے وہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو سویدان دو پرکار کا ہوتا ہے ساتھوں ایک ہوتا آپ کا لکھت سویدان اب ساتھوں جیسے ہی لکھت سویدان اور اے لکھت سویدان کی بات آتی ہے تو آپ کے دماغ میں ایک ویوشن آرہا چاہیے کہ ان میں باعث آپ انتر کیا ہوتا ہے لکھت سویدان لکھا ہوا ہوتا ہے اور اے لکھت سویدان کیا ساتھوں وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے تب بھی ساتھوں وہ کیا ہے ویوستی ترکے سے کیا ہے نہیں ہے اور اس میں سنسد کی سروزتہ ہوتی ہے کسی میں سائسد کی سروعت نہیں ہوتی ہے وہ دانت کر دیتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ساتھوں جو لکیت سویدان ہے اس کا مطلب ہے وہاں پر لکیت سویدان جہاں بھی ہوگا وہاں پر ساتھوں سویدان سروعت ہوگا سویدان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا کہ ساتھوں دنیا کا سب سے پرانا لکیت سویدان ہے USA کا اس کے بعد ہم بات آتی ہے اے لکیت سویدان کی تو اے لکیت سویدان میں ساتھ ہوں آپ یہاں پر دیکھیں بیٹین اس کا ایک سب سے مہتکون مدارن ہے اور یہاں پر ساتھ ہوں سروزتہ کس کی ہوتی ہے سنسد کی ہوتی ہے جہاں پر اے لکیت سویدان ہوتا ہے وہاں پر سب سے جو پاورفل ہوتا ہے وہ سنسد ہوتا ہے اور جہاں پر لکیت سویدان ہوتا ہے وہاں پر سویدان ہی سب سے زیادہ پاورفل ہے اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی بھی نیم بناتے ہیں کوئی بھی قانون بناتے ہیں تو اس کو جو سویدان کے اندر جو نیم بنائے گئے ہیں انہی نیموں کے دائرے میں رہ کر ہی قانون بنانا ہوگا اس پر کارکاولے کیا گیا ہے تو یہاں پر دو ادارن دیکھیں ہم نے لیکن سویدان USA کا اور اہل لیکن سویدان بیٹرن کا اب بات آتی ہے بھارت کی تو بھارت میں ساتھ ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا دنیا کا سب سے بڑا لیکن سویدان کی دیشت کا ہے وہ ہے ہمارے پیارے دیشت کا بھارت کا تو بھارت میں ساتھ ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر لیکن سویدان ہے تو بھارت میں کیا ہے ساتھ ہوں یہاں پر سنسد کی سروتتہ نہیں ہو کر کس کی سروتتہ ہوگی وہ ہوگی ساتھ ہوں آپ کا لیکن سویدان میں سویدان کی سروتتہ یعنی بھارت میں ساتھ ہوں سب سے اوپر ہے سویدان سویدان سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اگر سنسد کوئی بھی ایسا دینے یا پھر ایسا کوئی قانون بنائے جس سے کیا ہے ساتھوں اگر سپریم کورٹ جو ہے ماننی یہ سروچ نیالے ان کو یہ لگے کہ بھارت کی جو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ لکھت سویدان میں کیا ہوتا ہے سویدان سب سے اوپر ہوتا ہے سنسد کیا ہے ساتھوں سنسد کا کام ہے نیم بنانا قانون بنانا لیکن وہ کس کے دائرے میں رہ کر بنائے گی وہ سویدان کے اندر جو پہلے سے نیم لکھے ہوئے انہیں کے دائرے میں رہ کر بنائے گی تو ہوتا جائے ساتھوں جیسے ہی سنسد نے کوئی نیم بنایا اور نیم بنائے تو ساتھوں ہو سکتا ہے وہ نیم یا قانون جیسے ابھی کسانوں کے لیے جو کسی بلپاس ہوا تھا اس میں بہت سارا بھوال ہوا دیش میں اور بعد میں کیا ہوا وہ آپ سب کو پتا ہے اور آنے والے سمیں میں آپ کو اس کے بارے میں ویس تاشر بتانے والے ہیں تو سنسد ساتھوں ایسا کوئی بھی قانون بنا دے جس سے کیا ہے ہمارا جو سویدان ہے اس کا اگر اولنگن ہو رہا ہو یا پھر جو سویدان کا مول سرچنا ہے اس میں اگر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پریوٹن ہو رہا ہو تو ساتھوں ہمارا جو سروچ نیالے ہے وہ کیا کر سکتا ہے سروچ نیالے اس کے دورا بنائے گے قانون کو اویر گوشید کر سکتا ہے یا پھر اس کو کیا کر سکتا ہے کینسل کر سکتا ہے ریجیفٹ کر سکتا ہے اس قانون کو جو سنسد نے بنایا ہے تو یہ جانکاری آپ کو مل گئی بھارت کا سویدان کیسا ہے لکیت سویدان ہے لکیت سویدان اور اے لکیت سویدان میں کیا انترہ ہوتا ہے ساتھوں وہ جانکاری آپ نے یہا پر لے لی اب ساتھوں یہا پر جو سویدان ہے اس کی فرکارتی دیکھ لیتے ہیں کتنے فرکارتی ہوتی ہیں وہ بھی دو فرکارتی ہوتی ہیں ایک ہوگا ساتھوں کتور سویدان اور دوسرا ہوگا آپ کا کئی سویدان؟ لچیلا سویدان اب لچیلا سویدان اور کتور سویدان ان میں کیاں葉 تمہیں جانکاری ہم لے لیتے ہیں کتور سویدان کا見て ساتھوں سویدان کے اندر سنسوڈن ہے یہا پر ساتھوں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتائیا تھا سویدان میں سنسوڈن کر سکتی ہے لیکن کس حد تک کر سکتی ہے وہ جانکاری ساتھوں آپ کو یہاں پر ملنے والے ہیں کہ کٹھول سویدان کیسے کہتے ہیں اور لچلہ سویدان کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر ساتھوں کٹھول سویدان کا مطلب ہے جس میں سرسودن کرنا مسکل ہو اس کو کہتے ہیں کٹھول سویدان لیکن جو لچلہ سویدان ہے ساتھوں اس کو لچلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سرسودن کرنا آسان ہوتا ہے تو اب ساتھوں آپ بتائیے بھارت میں کساز ہے کٹور ہے یا پھر لچلا ہے تو یہاں پر ساتھوں اس کی پوری پریباسہ دی گئی ہے جو کہ آپ pdf جب دانلوگ کریں گے تو وہاں پر آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے گے تو یہاں پر ساتھوں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کٹور شویدان جس میں پریورتن کرنا مشکل ہو اور لچلے میں کیا ساتھوں ہوتا یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پریورتن سلسط کر سکتی ہے اور یہاں پر ساتھوں پولیٹی کے بعد میں یہ جو آپ کا کونسٹیٹیشنل پولیٹی میں ساتھوں اب دیکھتے ہیں راز دیوستہ راز دیوستہ میں ساتھوں کیا ہوتا ہے جو پولیٹی کے انترگتی یا سویدان میں جو بھی نیم لکھے گئے ہیں وہ تو لکھ دیئے وہ ہو گیا ہے سویدان اب ساتھوں لکھے ہوئے نیموں کو گراؤنڈ پر کام کرنا چاہیے اور گراؤنڈ پر کام کروانے کے لئے ساتھوں یہاں پر آپ کے جو راز دیوستہ ہے اس کا سب سے زیادہ مہتکون یوگدان یا پھر مہتکون گومنی کا جاتی ہے تو جس پرکار ساتھوں آپ نے دیکھا کہ دیش میں جو سویدان ہے اس سویدان کو اسی طریقے سے جو لکھے ہوئے نیم ہیں ان کو لاغو کرنا یہ کس کا کاری ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ساتھوں آپ کا راز دیوستہ جس پرکار ساتھوں ارث ویوستہ کیا پر رکھتی ہے ساتھوں ارث کو ویوستیت کرتی ہے دیان کو اسی پرکار ہمارا یہ جو ہے آپ کا راج ویوستہ یہ ساتھوں راجے کو ویوستیت کرتا ہے راجے کا مطلب ہے یہاں پر ساتھوں دیش سے یعنی دیش میں ویوستہ بنائے رکھنے کے لئے اور راجے کا مطلب ہے ساتھوں ہمارے دیش کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جو راجے ہیں الگ الگ ان میں ویوستہ شانتی بنائے رکھنے کے لئے شانتی اشتاپیت کرنے کے لئے راج ویوستہ کی سب سے زیادہ محتوکون بھومی کا رہتی ہے اب ساتھوں یہاں پر دیکھتے ہیں اسٹیٹ یعنی بار بار ایک خبت آ رہا ہے اسٹیٹ یا پھر دیش اس کے بارے میں تھوڑی سی جان کر دیتے ہیں اسٹیٹ اب یہاں پر کیا ہے آپ اگر انتراز کے اس طرح پر کئی پر بھارت بھار لیتا ہے تو بھارت کو ایک دیش کی روپ میں نہیں دیکھا جاتا ہے وہاں پر ایک راجے کی روپ میں دیکھا جاتا ہے اور اگر دیش کے اندر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تب ہم کیا کرتے ہیں اس دیش کو بھارت کے نام سے یا پھر کس طرح سے جانتے ہیں باقی ساتھوں انتراز کے جتنے بھی سندھی سمجھوتے ہوتے ہیں وہاں پر راجے سبد لکھا ہوتا ہے اس کے آگے بھارت کا نام لکھا رہتا ہے تو یہاں پر ساتھوں سم سے پہلے اس کے پریواسا کس نے دیتی تو یہ ساتھوں آپ کے دارنگ نے اس کی پریواسا دیتی اب پریواسا کے اندر ساتھوں آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ گارنگ نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ راجے کے چار مہتکون تطور ہوتے ہیں یعنی جب چار تطور ہوں گے تب ہی اس کو ہم دیش کہیں گے یا پھر راجے کہیں گے چار تطور کون کون سے بھائیسہ بھو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ساتھوں سب سے پہلے ہے نشچت بھو بھاگ ٹھیک ہے آپ کے پاس میں نشچت بھو بھاگ ہونا چاہیے کسی بھی جگہ کو دیش یا پھر راجے بننے کے لیے ساتھوں کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس میں بھومی ہونی چاہیے بھومی کے بعد میں ہے ساتھوں جنسن کیا اگر مان لو یہاں پر یہ ہے آپ کا اے دیش اور یہ ہے آپ کا بی دیش ٹھیک ہے اب ساتھوں اے میں کیا ہے جنسن کیا ہے یہ مان لیتے ہیں جنسن کیا اور بی میں کیا ہے جنسن کیا نہیں ہے یہ صرف ایک ہے اس طرح کا ڈیوپ مان لیجیے اور یا پھر آپ ایسی بھومی مان لیجیے جہاں پر منوسی کا نواز یا پھر منوسی کا رہنا سنبھو نہ ہو ایسی دیگہ ہیں تو کیا اس کو آپ دیش یا راجے کہیں گے نہیں کیوں نہیں کہیں گے کیوں کہ ساتھوں ایک دیش کو بننے کے لیے سب سے پہلے اس کے پاس میں ایک نشچت بھو بھاگ ہونا چاہیے اس کے بعد میں اس کے پاس جنسن کیا ہونی چاہیے جو کہ یہاں پر میں نے آپ کو دوٹ دوٹ کے روپ میں دکھائی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہونی چاہیے سرکار یہ جتنی بھی جنسن کیا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ساتھوں ان کے اندر شانتی بنائے رکھنے کے لیے ان کے اندر کسی بھی پرکار کا لڑائی جھگڑا نہ ہو اس کے لیے ساتھوں کچھ نیم بنانے کے لیے کیا ہے سرکار کی آو سکتا ہوتی ہے ہمیں آگر ساتھوں جیسے ماند ہو یہاں پر یہ ایک روڈ جاری ہے اے سرس سے بی کی طرح اور بیچ میں ایک روڈ اس طرقے سے کروز ہو رہی ہے یہاں پر کیا ہوگا ساتھوں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹرافک پولیس کا مل جاتا ہے یا پھر آتھ کل ٹیکنولوجی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے تو یہاں پر کچھ الگ طرقی بے باستہ ہیں بھی ہو چونکہ یہ کچھ دیسوں میں روپورٹ کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آج اتنے زیادہ سبے اور شکست لوگ ہو چکے ہیں جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ ریڈ ہو گئی ہے یہاں پر تو وہ کروز نہیں کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور اس طرقے کی جتنے بھی نیم بنائے جاتے ہیں ساتھوں ان نیموں کو بنانے والے کیا ہوئی ہے ساتھوں سرکار ہوتی ہے اور ان نیموں کو لاغو کرنا بھی سرکار کا ہی کام ہوتا ہے اب جیسے مانو سرکار نے کوئی نیم بنا دیا اور اس کے پاس میں چوبتہ سب سے زیادہ مہترکون پوئنٹ ہے ساتھوں سامپربھوتا یہ جو چار بھندو میں نے بتایا ہے ساتھوں جو کہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کیلئے مل جائیں گے سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا ساتھوں ایک ہونا چاہیے نشت بوبار ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ساتھوں نشت بوبار کے بعد میں آپ کا جن سنکیہ ٹھیک جن سنکیہ ہونے کے بعد آپ کو چاہیے ایک سرکار تو سب سے پہلے ساتھوں آپ نے دیکھا کہ نشت بوبار ہونا چاہیے اس کے بعد میں ہونی چاہیے جن سنکیہ جن سنکیہ کے بعد میں ساتھوں اس جن سنکیہ کو کنٹرول میں رکھنے کیلئے یا پہلے ہم پر نیائے جورتہ بنائے رکھنے کیلئے آپ کے پاس میں کیا ہونی چاہیے ساتھوں سرکار ہونی چاہیے اب ساتھوں سرکار ہے لیکن سرکار کے پاس میں سمپر بھوٹا رہی ہے یعنی کسی بھی نرنے لینے کی سکتی اس کے پاس میں اگر نہیں ہے تو ایسی استطیق میں کیا ہوگا ساتھوں کیا وہ دیش چل پائے گا نہیں چل پائے گا کیوں نہیں چل پائے گا ساتھوں کیونکہ اس کے پاس نرنے لینے کی سکتی نہیں ہے یا پھر وہ جو نرنے لے رہی ہے وہ کسی دوسرے کی عصارے پہ لے رہی ہے تب ساتھوں اس فرقات سے کیا ہے وہ کمپلیٹ راجے یا پھر دیش نہیں کہلائے گا تو یہ جانگاری ساتھوں آپ کے لیے تو سب سے پہلے ہم سمجھ دیا ہے یہاں پر یہ چار سب سے مہتفون اور آپ سے تتوہ ہے کسی دیش کو بنائے رکھنے کے لیے تو یہاں پر ساتھوں سب سے پہلے سمجھ میں آیا ایک تو ہوگئے آپ پر نسٹی بھوبار اور دوسرا ہوگئے آپ پر جن سنگیا جن سنگیا کے بعد میں ایک سرکار ہونی چاہیے سرکار کے پاس میں چاہیے چاہیے ساتھوں آپ کے سمپرگوتا ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ کو سمجھ میں آگئے ہے ساتھوں ان سب سے مہتفون ہے سمپرگوتا اگر آپ کے پاس میں جن سنگیا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس جن سنگیا بھی ہے نسٹی بھوبار بھی ہے آپ نے سرکار بھی بنا لی لیکن سرکار بنانے کے بعد ساتھوں آپ کے پاس میں سمپرگوتا آپ کوئی بھی نینے لیں گے اس نرنے کو کسی باری سکتی کے دورہ پرباویت کیا جائے گا اس لئے آپ کیا ہے سوتمتر راشتر نہیں کہلائیں گے تو ایسی حصیت میں ساتھیوں راجے کا جو سب سے مہتبون تطور ہوتا ہے وہ آپ کا سمپر بھوتا ہوتی ہے سمپر بھوتا کا یہاں پر مطلب کیا ہوتی ساتھیوں یہاں پر مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے جو ایسی سکتی جس سے کیا ہے ہم نرنے لے سکتے ہیں سمپر بھوتا کا مطلب ہو گیا جیسے میں نے کوئی نرنے لیا اور وہ نرنے جیسے میں نے لیا ویسہ کا ویسہ میں نے اس کو اپلائی کر دیا تب تو وہ میری سمپر بھوتا ہے اور میں نے کوئی نرنے لیا اور سرکار نے بولا ٹھیک ہے نہیں آپ یہ نرنے نہیں لے سکتے تو وہ کیا ہے میری سمپر بھوتا کو پرباویت کر رہے ہیں اسی فرکاشاتھیوں آپ دیکھیں یہاں پر کہ کسی بھی دیس نے اگر کوئی نرنے لیا کسی راجے کے نام میں بدلاؤ کیا یا پھر اس میں پریوٹن کیا لیکن سمپر بھوتا پرباویت ہوگی جیسے بھی دیس کی تو اس دیس کے پاس میں سمپر بھوتا ہونے چاہیے سمپر بھوتا کا مطلب سمجھ دیا ساتھ میں نرنے لینے کی سکتی آپ کے پاس ہونے چاہیے اب نرنے کتنے پرکار کے ہو سکتے ہیں ساتھیں یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں یہ نرنے ہے دو پرکار ایک آپ کا آنٹرک نرنے آنٹرک سمپر بھوتا اور ایک ہوتی ہے بھائیے سمپر بھوتا اب آنٹرک سمپر بھوتا کا مطلب سمجھ دیتے ہیں ساتھ میں یہاں پر سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں ساتھیں جیسے مان لوگ یہاں پر اے نام کا اگریس ہے اور اس کے پاس یہ آپ کے بی اور سی نام کے دو راجے ہیں الگ الگ اب ساتھوں آپ سمجھئے یہ جو دیس ہے اس کے پاس میں کیا چیز ہے یہ دونوں پرکار کی سمپر بھوتا ہے آنٹرک سمپر بھوتا بھی ہے اور دوسری بھائیے سمپر بھوتا بھی ہے اور یہ ان سب کو انجل کر سکتا ہے اس پاس میں مان لیجی کوئی ایک 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 وائی جیڈ یا پھر کوئی بھی نام کا ایک دیس ہے اس دیس سے کسی بھی پرکار کا سندھی سمجھو تا یہ دیس تو کر لے گا یہ ہوگی اس کی بھائیے سمپر بھوتا کیا اس دیس کے اندر جیسے مان لوگ چلو سب سے اچھا ایک ایزامپل لیتا ہوں میں آپ کو جیسے گجرات ہے راجتان ہے یا پنجاب ہے جو ہی پاکستان سے ان کی سمالتی ہے تو یہ راجے بھارت سرکار کو ان کے ساتھ میں پاکستان کے ساتھ میں کسی بھی پرکار کا سندھی سمجھو تا یا پھر کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن یہ راجے ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان سے کسی بھی پرکار کا سندھی سمجھو تا نہیں کر سکتے تو راجیوں کے پاس میں ساتھوں کیا ہو گئی آپ کی سب سے پہلے صرف اور صرف آنٹرک سمپربوتہ ہو گئی یعنی راجیوں کے پاس میں صرف آنٹرک سمپربوتہ ہے جبکہ ساتھوں دیس کے پاس میں آنٹرک اور بھائیے دونوں پرکار کی سمپربوتہ ہوتی ہے یعنی دیس چاہے تو بھارت چاہے تو ساتھوں آپ کے کسی بھی راجے میں راجے کی سیما میں راجے کے نام میں پریورتن کر سکتی ہے اور راجے کیا کر سکتا ہے ساتھوں راجے کے پاس میں آنترک سمپربوتہ ہے راجے چاہے تو اپنے جو جلے ہیں ان جلوں کے لام میں پریوکشن کر سکتا ہے تحصیل کا نام بدل سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے یہ اس کی آنترک سمپربوتہ ہے لیکن یہ کسی بھی دوسری دیش کے ساتھ میں کسی بھی پرکار کا سندھی سمجھوتا یا اس طرح کا کچھ بھی بدلاؤں نہیں کر سکتا یعنی اس کے پاس میں صرف آنترک اور بھائی سمپربوتہ میں آپ انتر سمجھ گئے ہوں گے تو یہاں پر ساتھوں سم سے پیدا آپ نے اچھے سے سمجھ دیا کہ سویدان کتنے پرکار پر ہوتے ہیں لیکن سویدان اور اہلے کی سویدان میں کیا انتر ہوتا ہے کٹھول اور لچلا سویدان اور سویدان میں جو بھی بدلاؤں کیا جاتا ہے سنسد یہ دوارہ تو اس میں اگر کسی بھی پرکار کا ہمارا جو سروچن اہلے اس کو لگتا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا اس کو کس طریقے سے وہ خارج کر سکتا ہے وہ ساری جانکری ہم نے آپ کو یہاں پر دیئے ا induced یہ جانکری آپ کو عچی لگی ہوگی اب ضرق اس سے آگے ہم سمجھیں گے سرکار کیا ہوتی ہے اور سرکار کو کس طریقے سے ہم بناتے ہیں اور سرکار کا جو بٹھن ہوتا ہے وہ کس پرکار ہوتا ہے اور سرکار کا جو کارے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کس طریقہ پرکار کا ہوتا ہے وہ دانتا رہے ہم نیکسٹ ویڈیو ملیں دنیا وار جائیں وردے ماترہ